اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم محرم الحرام میں ہیں اور محرم میں ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی عزا کو برپا کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے 35 سال 34 سے 35 سال آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عزداری کرو امام حسین کی عزداری کو نہیں بھولنا اور عبادت اور دعا یعنی وہ جو یزیدیت کا ایک محول تھا اور اس محول کو آپ نے جس کے بعد بہت سے جو تواوین کی تحریک ہوئی اور بہت سے سعداد کی طرف سے بہت سے مومنٹس ہوئے خلافت کے خلاف ظلم کے خلاف وہ بھی ہوتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایسا محول بنا دیا عبادت اور دعا اور عزداری کہ جس محول کے بعد یعنی امام زمین العابدین کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ مدرس امام جعفر صادق علیہ السلام کی بنیاد رہ سکے تو اس لئے مدرس باقرین یا مدرس صادقین تو یہ جو مدرسہ ہم نے بنایا اور جو مدرسے جس مدرسے میں ہم پڑھے فرق نہیں پڑھتا کم میں ہو یا نجف میں ہو یا پاکستان میں ہو تو یہ جو مدرسہ ہے یہ ہمارا بنایا وہ نہیں ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قائم کر دے اور دیکھیں آپ یہ مدرسہ جو وہ یعنی اس وقت جب مومنٹس ہو رہی تھی یعنی ایک طرف جو وہ عموی تھے حکمران سالم حکمران جوشیوں کے دشمن تھے اور دوسری طرف کچھ حاشمی تھے جو کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے جو وہ مضاہمت کرتے تھے اور جنگیں لڑ لئے تھے تو دو جدیان ہو گئے نا ایک عموی ہو گئے جو حاکم وقت ہو گئے اور دوسرے وہ ہو گئے جو ان سے جو وہ ان کے خلاف ظلم کے خلاف کڑے ہوئے تو اور شہید ہو گئے اور ان کی مومنٹس کو دبا دیا گیا تو اس میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لئے جو راستہ دیا جو ڈائریکشن دی ہمارے لئے تائین حجت کی تائین تکلیف کی وہ یہ کہ ہمیں یہ راستہ نہیں دکھا ہے نہ ہمیں یہ کہا کہ تم ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ نہ ہمیں یہ کہا کہ تم ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ بلکہ ہمیں یونیورسٹری کا راستہ دکھایا مدرس امام جعفر صادق علیہ السلام کا راستہ دکھایا اور حلال اور حرام کو سیکھنے کا راستہ دکھایا اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یعنی مدرسے نے ہمیں کیا دیا یہ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کے مدارس مدرسے نے ہمیں کیا دیا تو دیکھیں مدرسہ جو ہے وہ ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں طویل اور طاقت فرصہ چیز ہوتی ہے ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جو بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور بہت اس میں وقت لگتا ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شیر مجھے یاد آ رہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا تو اتنا آسان ہی ہوتا ہے اجتہات جو ہوتا ہے یہ جیسے اس کو تشبیح دی جاتی ہے کہ کوئی کون کھوڑنا چاہتا ہے تو بھئی وہ کدا لے کے مزور دس بیس مزور لے کے آئے گا کون کھوڑ دے گا یا مشین لے کے آئے گا اسے ڈریل کر کے کون کھوڑ دے گا تو وہ کہتے ہیں سوئی سے لے کر جو ہے وہ سوئی سے آپ کھوڑنا شروع کریں تو کتنا وقت لگے گا تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی یونیورسٹری اور جو تعلیم اور تربیت کا جو سلسلہ ہے اس میں بہت سی آج آفات بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں موانے بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ یہ ٹائم ٹیکنگ ایک جوب ہے یہ تو ایک یعنی ایک ایک ایڈمکس میں سے ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اب یعنی اگر یہ توقع ہو کہ آپ دیکھئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے سے جو شیعت ہے اس کو وہاں فروغ حاصل ہو چکا تھا حوزے وہاں بن چکے تھے آپ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہاں پہ قم میں اگر آپ نے گئے ہو تو دیکھی ہو تو وہ مسجد آج بھی قائم ہے تو وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے وہاں پہ بنی پھر بھی بھی معصومہ وہاں پہ آئے ان کا روزہ بنا پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا روزہ وہاں ہے جس کے نتیجے میں ایک روحانی محول قائم ہوا مقامات مقدسہ کی وجہ سے اور اس سے جو وہ طالب علموں کو اور علماء کو اور وہاں کے حوزے کو ایک سپورٹ مل گئی اور جو آج بھی قائم ہے وہ انہی کی وجہ سے انہی مقامات مقدسہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سٹرنگت اور طاقت ہے تو وہ کتنے سال ہو گئے اب آپ سوچیں کہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے یعنی تقریباً ہزار سے اوپر گیارہ سو بارہ سو سال ہو گئے جو حوزہ وہاں پہ تو بارہ سو سال کے بعد وہاں سے ایک خمینی نکلا تو اگر اگر یعنی مراد یہ اب دیکھیں مدرسہ جو ہے وہ مدرسہ کیا کرتا ہے یعنی مدرسے کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ مدرسہ اگر ایک عالم دین آپ کو دیتا ہے وہ عالم دین جیسے ہمارے بچے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کی سکولنگ ہوتی ہے ایسے سکولز میں جن میں انہیں دین تو کیا دین سے بھی نفرت سکھائی جاتی ہے پاکستان سے اپنے بطن سے بھی ان کو نفرت سکھائی جاتی ہے اور وہاں پہ کیا سکھائی جاتا ہے جس میں ہم پیسے دے دے کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور منتے کر کر کے وہاں ایڈمیشن کراتے ہیں وہاں پہ ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بچوں کو ڈانسنگ سکھائی جاری ہوتی ہے اور اب تو وہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے کہ ہومو سیکشلٹی کو بھی جو ہے وہ اسکولز میں قانون کے طور پر جو ہے وہ لے کر کے آئیں اور اللاؤ کریں تو یہ ایک اور بہت بڑی مصیبت جہاں ہمارے اوپر آ رہی ہے تو جب ہم امریکہ کی سازشوں کو برداشت کریں گے تو یہ بھی مصیبت آئے گی بارال تو مدرسے کے اندر اسکول میں بچے کی تربیت نہیں ہو رہی اسکول میں بچے کو پاکی نجاست نہیں سکھائے جارہا اسکول کے اندر بچے کو نماز پڑھنا نہیں سکھائے جارہا دین کی بیسکس نہیں سکھائے جاری ہمارا جو بچہ ہے وہ فرشعظہ پہ نہیں بیٹھتا ہمارے بہت سے لوگ جو وہ فرشعظہ پہ نہیں بیٹھتے ماتمی جو ہیں وہ فرشعظہ پہ نہیں بیٹھتے کیوں نہیں بیٹھتے اس لیے کہ وہ ایک تو پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے اچھا پھر نماز نہیں پڑھتے وہ تو یہ جو پاکی اور نجاست ہے انہیں کہاں سکھائے جائے گی اسکول میں تو نہیں سکھائے جائے گی گھر میں بھی نہیں سکھائی جاتی ہے اس لیے والدہ ان کو خود نہیں مسائل شریعہ پتہ ہوتے تو واحد جگہ جہاں پہ یہ سکھائی جاتی ہے وہ ہے مدرسہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھائی جاتا ہے آپ مر جائیں گے تو کم سے گاں آپ کی فاتحہ پڑھنے والا تو ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ قلوب اللہ وحادی نہیں پڑھنا آرہی جیسے وہ رحمان ملک جو ہے وہ وہ اپنے زمانے میں ان کو قلوب اللہ وحادی پڑھنا نہیں آتی تھی آشنا کرتا ہے ہم تو ترجمے بھی جو وہ سکھاتے ہیں اور نون بچہ جو وہ قریب ہوئی جاتا ہے قرآن سے بہت سے صورتیں حفظ کرتا ہے بہت سے صورتوں کے ترجمے حفظ کرتا ہے تو وہ قرآن سے مانوس ہونے لگتا ہے اور قرآن عربی بھی اسے پڑھنا سکھا دی آتی ہے اور قرآن بھی سکھا دی آتی ہے تو یہ چیز ہوگئے پھر اس کے لیے ایک بیس بنتی ہے عقائد کی اور اخلاق کی عقائد کی اور مسائل شریعہ کی حلال حرام کی اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا ایک ڈراؤ بیک ہے کہ ہم لوگ محرم نہ محرم کا جب پردہ جو لوگ پردہ نہیں مانتے تو وہ تو پردہ نہیں مانتے جو پردہ کرتے بھی ہیں تو وہ محرم نہ محرم کا جو فرق ہے وہ ہم نے ابھی تک جو وہ اتنی کوششوں کے باوجود جو وہ تسلیم نہیں کیا اب آپ دیکھئے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وہ کہتے ہیں پاکستان کا مدرسہ پاکستان کے مدرسے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان کا جو مدرسہ ایک مدرسہ جو تھا وہ آگا سلطانی چلاتے تھے ایرانی عالم دین تھے تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے پڑھا میں جملہ جن لوگوں نے پڑھا وہ مولانا صادق صاحب نے وہی سے پڑھا اور امینی صاحب وہ بھی وہی پر پڑھتے تھے تو امینی صاحب کو شہید کر دیا سلطانی صاحب کو اس معاشرے نے شہید کر دیا اور صادق حسن صاحب کو جنہوں نے اتنی زہمتوں کے بعد لوگوں کو دین سکھایا ان کو اس مول سے جو نکال کے باہر کر دیا تو جب مدرسے کے لیے صحیح یعنی گراؤنڈ نہیں ہموار کیا جائے گا تو پھر مدرس اپنا کام کیسے کرے گا یعنی آپ کو کتنی بڑی رہا کتنا بڑا انہوں نے ایک ڈیزرڈ دیا اب یہ جو اچھا پھر اسی طرح سے جیسے باگری جی کا مدرسہ ہے اس میں مولانا غلام مہدی نجفی تھے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ مولانا شبی رضا زیدی کو جو ہے وہ انہوں نے مطلب تربیت کیا یہ مولانا محمد علی نقوی اس وقت جو آپ کو کتنی خدمت کر رہے ہیں مجلسیں پڑھ رہے ہیں درس دے رہے ہیں لوگوں کو حلال حرام سکھا رہے ہیں لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں لوگوں کو نماز جماعت مولوی جو ہے وہ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے ازان اور اقامت دینے سے لے کر اور تلقین پڑھنے تک جو مولوی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے خدمت کر رہا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے نکاح اور نماز مئیت اور نماز جماعت اور کیا کیا اب اس کے علاوہ بھی جو مطلب آپ کی اگر توقعات ہیں تو وہ بھی بہتر طور پر پوری ہو سکتی ہے اگر مدد سے کو مضبوط کیا جائے تو اس لیے ہمارے جو وہ ایک کسی نے کہا کہ سوال پوچھا انقلاب نے آیا تھا تو اس نے پوچھا کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا امام خمینی کے سامنے جب یہ سوال لکھا گیا کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا تو امام خمینی نے کہا یہ نہیں کہو کہ انقلاب نے ہمیں کیا دیا یہ کہو کہ ہم نے انقلاب کو کیا دیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتنی سپورٹ کی اور کتنی مدد کی تو یہ مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام اگر رہے تو دیکھیں یہ ہمارا اب کتنا ہی ممبر کو ہمارا جو زیادہ تر پیسہ اور سرمایہ ہے وہ ممبر میں میں نہیں کہہ رہا کہ ازاداری میں کسی طرح لیکن جو ہمارا پیسہ ڈیکوریشن پہ جارے میں دو ہزار تین ہزار لوگ آتے ہیں اب ہم کہیں کہ نہیں اس مجلس میں جو ہے وہ ایک لاکھ لوگ آئے ہیں اس کے لیے جو ہم افورٹس کر رہے ہیں اور زیادہ پیسہ اس میں خرج کر رہے ہیں تو اب میری جو مطلب گفت ہوئے وہ میں کر کے جو وہ زحمت امام کروں کہ ممبر کی جو اصلاح ہے یعنی ممبر میں جو ہمارے بہت سے لوگ زاکر لوگ جو بیٹھے ایران میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ سارے عالم تو نہیں پڑتے ایران میں بھی زاکر پڑتے ہیں مسائب تو پڑتے ہی زاکر ہیں لیکن وہ کیا علماء کے قیادت میں پڑتے ہیں علماء کی ہدایت سے پڑتے ہیں علماء کے بتائبے طریقوں سے پڑتے ہیں علماء کے بیان کردہ مسائب سے پڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آیت اللہ بھی بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں تو جو ممبر کی اصلاح ہے یہ بھی مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرتا ہے تو دو چیزیں یعنی ہمارے اماموں سے یعنی امام زین العابدین اور امام محمد باکر اور امام جعفر صادق کو اگر میں ملا ہوں تو دو چیزیں حاصل ہیں ایک ازداری اور دوسرہ مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان دونوں کو اگر ہم جو وہ ساتھ لے کے چلیں گے اور سپورٹ کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ساری اپنی توانائیاں صرف ازداری میں لگا دی تو اس میں امام حجت امام وقت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجو شریف کی رضایت نہیں ہے ان کی رضایت اس میں ہے کہ مرجعیت کو سپورٹ کیا جائے مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سپورٹ کیا جائے اور علماء کے سلسلے کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ علماء علوم محمد و آل محمد کو جو اہل بیعت کے چانے والے ہیں ان کو پہنچا دے پروردگار ہمیں رائے حق پر چلنے کی اور مدد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ